السلام علیکم ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو میں گزشتہ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا سواد اور زواد کو جب کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کی شکل کیسے بدل جاتی ہے اور وہ کیسے پڑھا جاتا ہے اور کیسے لکھا جاتا ہے جبکہ آج کی ہم کلاس میں پڑھیں گے توہ اور زواد کے بارے میں کہ تواہ اور زواہ کو جب کسی حرف کے ساتھ ملائے جاتا ہے تو وہ اپنی جو اس کی اصل شکل ہے اوریجنل شکل ہے اس سے کیسے بدل جاتا ہے اور اس کی آواز کیسے بدل جاتی ہے اور اسے کیسے لکھا جاتا ہے تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں آج کی کلاس تو سب سے پہلے میں نے تواہ کے اوپر زبر ہے اور اسے علف کے ساتھ ملائے تو یہ ہو گیا تواہ دیکھیں یہاں پہ تواہ کیسا ہے جب حرف کے ساتھ ملائے تو اس طرح سے ہو گیا اسی طرح تواہ کے اوپر زبر ہے اور اسے سے کے ساتھ ملائے تو یہ ہو گیا توس تواہ کے نیچے زیر ہے اور اسے سے کے ساتھ ملائے یہ ہو گیا تیس تواہ کے اوپر پیش ہے اور اسے سے کے ساتھ ملائے یہ ہو گیا توس تواہ کے اوپر زبر ہے اور اسے حے کے ساتھ ملائے تو یہ ہو گیا تح تاہ کے نیچے زیر ہے اور اسے حے کے ساتھ ملائے تو یہ ہو گیا تیح تا کے اوپر پیش ہے اور اسے حی کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا توح تا کے اوپر زبر ہے اور اسے دال کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا تا دو تا کے نیچے زیر ہے اور اسے دال کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا تیدو تا کے اوپر پیش ہے اور اسے دال کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا تودو اب اس کے بعد زعا کی باری آتی ہے زعا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے جبکہ تا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا تو زوہ کے اوپر زبر ہے اور اسے رے کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا زور زوہ کے نیچے زیر ہے اور اسے رے کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا زیر زوہ کے اوپر پیش ہے اور اسے رے کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا زور تا کے اوپر زبر ہے اور اسے سین کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا توس تا کے نیچے زیر ہے اور سین کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا تیس تا کے اوپر پیش ہے اور اسے سین کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا توس اور جب اسے عین کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا جب عین کے ساتھ ملائیں گے اور تا کے نیچے زیر ہوگا تو یہ ہو جائے گا تیع تا کے اوپر پیش ہے اور اسے عین کے ساتھ ملائیا تو یہ ہو گیا توع تا کے اوپر زبر ہے اور اسے فا کے ساتھ ملائیا تو یہ ہو گیا تف تا کے نیچے زیر ہے اور اسے فا کے ساتھ ملائیا تو یہ ہو گیا تیف تا کے اوپر پیش ہے اور اسے فا کے ساتھ ملائیا تو یہ ہو گیا طوف تا کے اوپر زبر ہے اور اسے قاف کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا تق زیر ہے قاف کے ساتھ ملایا تو تق پیش ہے قاف کے ساتھ ملایا تو تق تا کے اوپر زبر ہے اور اسے قاف کے ساتھ ملایا چھوٹے قاف کے ساتھ تو یہ ہو گیا تق تا کے نیچے زیر ہے اور اسے قاف کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا تق تا کے اوپر پیش ہے اور اسے قاف کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا تق تا کے اوپر زبر ہے اور اسے لام کے ساتھ ملایا زعہ کے اوپر زبر ہے اور اسے لام کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگیا ظل زعہ کے نیچے زیر ہے اور اسے لام کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگیا ظل زعہ کے اوپر پیش ہے اور اسے لام کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگیا ظل زعہ کے اوپر زبر ہے اور اسے میم کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگیا ظم زعہ کے نیچے زیر ہے اور اسے میم کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگیا ظم زعہ کے اوپر پیش ہے اور اسے میم کے ساتھ ملایا تو یہ ہوگیا ظم ذا کے اوپر زبر ہے اور اسے نون کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا ذن ذا کے نیچے زیر ہے اور اسے نون کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا ذن ذا کے اوپر پیش ہے اور اسے نون کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا ذن طا کے اوپر زبر ہے اور اسے ہے کے ساتھ ملایا ہے ہمیشہ لٹکا ہوا ہوتا ہے اس بات کا دھیان لائے آپ کو اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے لیکن ساتھ میں ہے اس طرح لٹکا ہوا ہوتا ہے تو یہ ہو گیا طا تاکہ نیچے زیر ہے اور اسے ہے کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا تیح تاکہ اوپر پیش ہے اور اس کے ہے کے ساتھ ملایا تو یہ ہو گیا تو دیکھا آپ نے یہ کس طرح اپنی شکل بدل لیتا ہے جب کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو آئیے اسے ایک بار اور روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے جب کہیں آپ اسے پڑھیں گے تو فوراں پہچان لیں گے کہ جب یہ حرف اس کے ساتھ ملایا تو اس کی آواز کیسی نکلے گی اور اسے کیسے لکھا جائے گا تو آئیے چلی ایک بار اسے روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے تا تس 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 تہ تیح تور تد تید تود ذر زیر زر تس 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 تا تیح تور زف تف 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 تک 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 اس میں قاف کی آواز حلق سے نکلے اور اسے سیدھا سیدھا پڑھیں گے تاک اور یہ تک تو دھیان رہے اس چیز کا زل 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 زم 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 زن 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 تاہ تیح تک تو دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے اردو سیکھنا جو ہمارے ساتھی ہندی سے اردو سیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی سبسکرائب کریں چینل کو لائک شیئر کریں اور ان تک پہنچائیں جو اردو سیکھنے کے خواہش مند ہیں تاکہ اردو سیکھنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے اور ہمارے جو چاہنے والے ان کی بھی تعداد بڑھتی چلی جائے شکریہ موسیقی موسیقی